بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج بارہ جنوری وفاق المدارس العربیہ اور تحریک تحفظ مساجد و مدارس کے رینماوں کی اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس ہوئی جس سے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے ڈپٹی سیکٹری جنرل مونہ قاضی عبد الرشید صاحب نے تحریک تحفظ مساجد و مدارس کے دوسرے مرحلے کے غاز کا اعلان کر دیا 26 جنوری کو اسلام آباد میں پہلا اتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا اور یہ سلسلہ ملک بار میں پھلایا جائے گا مولانا قاضی عبد الرشید اور کل جماعتی تحریک تحفظ مساجد و مدارس کے قائدین نے کہا ہے کہ حکومت وقف املاک ایک میں ترمیم کرتے ہوئے مساجد و مدارس کی آزادی پر قدغن لگانے والی شکیں واپس لے ایف اے ٹی ایف کی بیما پر مدارس و مساجد کو دیوار سے لگانے کے لیے وقف املاک ایک لیا گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس اقت کے بعد ملک میں مساجد و مدارس کے قیام کا سلسلہ رک جائے گا ہم ون ونڈو اپریشن کے ذریعے ریجسٹریشن چاہتے ہیں ملک بار کے دینی مدارس و مساجد کی ذمہ داران اور علماء اکرام کو وقف املاک ایک پر شدید تحفظات ہیں اور اس ایک کے خلاف ملک بار کے دینی حلقوں میں شدید استراب پایا جاتا ہے اس موقع پر تحریک تحفظ مساجد و مدارس کے سرپرست مولانا نظیر فاروقی جمعیت علماء اسلام کے اسلام آباد کی امیر مولانا عبد المجید ہزاروی جماعت اسلامی اسلام آباد کے نائب امیر سابزادہ ولیاللہ بخاری جمعیت اشاد و توحید کے مولانا اشرف علی مرکزی جمعیت اہل عدیث اسلام آباد کے امیر حفظ مقصود امند جمعیت علماء پاکستان کے رینما آمیر شزاد رابط دل مدارس کے رینما مولانا قاضی محمد اسرائیل اور دیگر عزرات نے اس میں شرکت کی مقررین کا مزید کہنا تھا کہ وہ اس سلسلے میں ارکان پارلمنٹ سے بھی مل رہے ہیں تاکہ وقت املاق بل میں ترامیم کی جائے